جس میں ہمارا سارا سامان بھی اٹھا کے لے گئے اور آفز کو سیل کر دیا یہ قانونی طریقہ نہیں تھا ایک دہشتگردی کا واقعہ ضرور تھا یہ ایک ڈیکیتی ضرور تھی آج جب کورٹ میں پیش کیا گیا آج تقریباً چھے دن ہو چکے ہیں ان چھے دنوں میں سے کوئی آج ایک ایبیڈنس بھی وہ پیش نہیں کر پائے سوائے اس بات کے وہ یہ کہتے ہیں ایف آئیے والے کہ جناب یہ کسی سوشل میڈیا گروپ کے ممبر ہے ان کا سوشل میڈیا گروپ میں یہ بھی ممبر ہیں میں نے کوٹ کو بتایا کہ اگر سوشل میڈیا کسی گروپ کا ممبر ہونا جرم ہے تو پھر آپ کو دس کروڑ افراد کو کم سے کم جو ویٹس ایپ گروپ کوئی استعمال کرتا ہے یا ویٹس ایپ کرتا ہے یا کسی گروپ کا ممبر ہے ان کو آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا اور مجرم کرنا پڑے گا دوسری بات یہ آج کسی حوالے سے بھی نہ ان کی گرفتاری نہ ان کے خلاف یہ پروسیڈنگز قانونی ہے نہ آئینی ہے نہ ان کے پاس کوئی اس کا جواز ہے لیکن ان کٹ پتلیوں کے پاس رعوف حسن اور ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو گرفتار کر کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک موثر اور مضبوط آواز کو ہم نے عارضی طور پر بند کر دیا یہ ان کی خواہش تھی اور اس خواہش کے طاعت انہوں نے ایک پلٹیکل پارٹی کے سب سے اہم شخصیت سیکٹری اطلاعات جس کا کام اس فاشسٹ اور یزیدی حکومت کے مقابلے میں اپنا موقف دینا ہوتا ہے اس کو بند کرنا اس کو انتقام کا نشانہ برانا اور پلٹیکل وکٹمیزیشن کی بدترین مصاب قائم کرنا ان کا مقصد تھا آج جس انداز سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد پولیس پنجاب پولیس ایف آئیے اور نیب ان کٹ پتلیوں کی غلام بنی ہوئی ہے میں ان کو کہتا ہوں ان کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ وقت ایسا صدا نہیں رہتا آپ پبلک سرونٹس ہو آپ عوام کے پیسے سے آپ کو ترخواہیں ملتی ہیں آپ عوام کے ملازم اور نوکر ہیں آپ عوام کے اوپر ان کٹ پتلیوں کو کہنے پہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں آپ کا اعتصاب ہوگا ان کٹ پتلیوں تو انہیں اس ملک کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے کسی نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں بھاگ جانا ہے کسی نے دبائی میں بھاگ جانا ہے مگر ان کٹ پتلیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا اعتصاب ہوگا پبلک سرونٹس کا اعتصاب ہوگا جو کچھ آج آپ کرنے جا رہے ہیں اور میں شہباز شریف سمیت مریم نواز سمیت یہ جو فارم بھاڈی سیون کی پیداوار ہیں اور ان کے وہ ہینڈلرز جو پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں ہلانے والے ہیں کیونکہ یہ لوگ تو ایک ڈگڈگی پہ ناچنے والے لوگ ہیں پیچھے سے جو ہینڈلرز ہیں یا یہ کٹ پتلی ہیں ان کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کا یہ ملک ہے اور آپ کو یہ جو مرات اور تنخواہیں ملتی ہیں یہ میرے اور آپ کا پیسہ کٹ کے آپ کو ملتی ہیں ان کٹ پتلیوں کو یہ میں وان کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا ظلم کرو جتنا کل آپ برداشت کر سکو آپ نے پچیس کروڑ عوام پہ جو معاشی دہشتگردی کی ہوئی ہے اس کا تو آپ کو حساب دینا پڑے گا لیکن جس طرح پلٹیکل برکرز جو کہ آج پچاسی سے نوے پرسنٹ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کی چادر چار دیواری کی پامالی ان کے عرس ان کی گرفتاریاں ان کے گھرو پہ گھس جانا ان کے کاروبار تبا کرنا ان کے بزنسز ختم کرنا ان کے گھر توڑنا اور ان کی گرفتاریاں یہ نہ آئینی ہیں نہ قانونی ہیں یہ فارم بڑی سیون کی پیداوار حکومت ان کے دن گنے جا چکے ہیں آج وہ اختتام کے قریب ہیں اور ان کا سورج غروب ہونے والا ہے میں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ اتنا ظلم کرو جتنا کل آپ برداشت کر سکو اور میں پاکستانی عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کٹپتلیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں آپ ان کا سماجی بائیکارڈ کریں ان کا سوشل بائیکارڈ کریں ان کٹپتلیوں کو پیغام دیں کہ آپ ریجیکٹڈ لوگ ہیں آپ عوام کے نمائندے نہیں ہیں اور آخری بات میں جماعت اسلامی کے قائدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کل جو وفد آپ کو ملنے گیا تھا وہ کٹپتلی جو فارم فارٹی فائیو کے مطابق کھارے ہوئے ہیں وہ ناجائز اور وہ ڈاکو ہے میں نے اس پکے کے ڈاکو سو کارڈ ناجائز اولاد کی طرح جو وہاں مسلط کیے گئے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے مسلط کیے ہیں جس میں تارک فضل ہو امیر مقام ہو یا تا تارڑ ہو آپ ان غیر سنجیدہ اور غیر منتخب ڈاکا زنی کے ذریعے وجود میں آنے والے لوگوں کو نہ استقبال کریں نہ ان کی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنائیں کیونکہ یہ لوگ جو ان کا کردار آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے ڈاکا ڈال کے قبضہ کر کے اس وقت اعتدار میں بیٹھے ہیں تینوں جو امنیز کے کینڈیٹ تھے جماعت اسلامی کے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہاں اسلام آباد میں پریس کانفریس کر کے بتایا تھا کہ ان کے جو نمائندے یا کینڈیٹس آ رہے ہیں وہ ہمارے پی ٹی آئی کے لوگوں سے آ رہے ہیں لیکن ان کو اس بات کی انفرمیشن ہونے کے باوجود اس کٹ پتلی ناجائز ہے میں نے تارک فضل ہو یا امیر مقام ہو یا اتا تارڑ ہو ان کے ساتھ مذاکرات کرنا کسی لحاظ سے آپ کے لیول کا مناسب نہیں ہے آپ کم سے کم جو جائز نمائندے ہیں ان کے ساتھ بات کریں ان ناجائز لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو ریکنائز کر رہے ہیں لہٰذا ان کی یہ الیجٹیمیٹ یہ الیجٹیمیٹ چائلڈ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یہ الیجٹیمیٹ ایمنیز ہیں لہٰذا ان کو کسی لحاظ سے آپ نہ ریکنائز کریں نہ ان کو لیجٹیمائز کریں شکریہ